مولچن شرمہ سرکار کے فیصلے کو دستک انڈیا نے پرمکتہ سے اٹھایا تھا لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کی اس احتیاسک نگری کا نام بدلا جا رہا ہے نام بدلنے کی گوشنا کے بعد ہی لوگوں میں روش فیل گیا اور انہوں نے اپنا ویروت درج کرانا شروع کر دیا پھر کیا تھا ویروت بڑھتا دیکھ سرکار کے رخ میں بھی بدلاو دیکھنے کو ملنے لگا جو ودایک پہلے بلربگڑ کا نام بدل کر بلربگڑ رکھنے کی مانگ کر رہے تھے جنتہ کے ویروت کے سامنے ان کے بھی سر بدلتے نظر آنے لگے ہیں ستھانی ودایک مولچن شرمہ آپ کہہ رہے ہیں کسی انجیو نے یہ پرستاو دیا تھا جس پر مکہ منطری نے رائے شماری کی بللوڑ کا احتیاسک نام ہے اور احتیاسک نام پہ چرچہ ہونا وہ بڑی بات نہیں نام پہ کسی انجیو نے دیا تھا اور سی ایم صاحب نے اس انجیو رائے شماری لوگوں میں کری ہے یہاں کے پانچ لاکھ پانچ لاکھ یہاں کی پاپولیشن اور ساری چیز کا پتہ کر رہے ہیں کون نام بدل کے ہو جائے کوئی کارن ہو نام بدلنے پہ وہ سارے رائے شماری سارے لگے ہیں مگر ودایک صاحب ایک انجیو کے پرستاو پر مکہ منطری شہر کا نام بدلنے کی گوشنا کیسے کر سکتے ہیں اور آپ اسے صرف رائے شماری بتا رہے ہیں اتنا ہی نہیں ودایک نے نام بدلے جانے کا پرستاو دینے سے صاف انکار کر دیا پہلے آپ نے بلرام گھڑ کا نام لے کر پرستاو دیا تھا میں نے کیوں پرستاو دیا تھا نہیں مکہ منطری جی نے گوشنا کیا ہاں دے سکتے ہیں مکہ منطری کو پتہ نہیں مکہ منطری کو بلرام گھڑ ہے بلور ہے یہ تو بلور آم پانچ لاکھ مد آتا ہے پیرات کے لوگوں سے آم آتنے سے لوگوں وہیں لوگوں نے بلرب گھڑ کا نام بلرب گھڑ ہی رہنے دینے کا سرکار کے فیصلے کا سواگت کیا ہے بلرب گھڑ بلور آ جاتایا گا اسی نے اس کو بسایا اور اسی کے نام پر رکھا گیا اور یہ سرکار کا جو فیصلہ ہے بلرب گھڑ پنے کر دیا گیا بہت بڑیہ فیصلہ ہے دستگ انڈیا کی ریپورٹ دستگ انڈیا کی ریپورٹ